اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئیوں سٹائلیز فرینڈ کٹ اب آیا فو گلس اینڈ بومین تو اس کے لئے ہم نے ریون کا ہیپ فیبرک لیا ہے سو ہم نے اس میں پور فول کیا ہے ہم کو نیک اور شولڈر کا پلس سیون انچ پر نشان لگانا ہے اینڈ شولڈر کی لیند بھی ہم کو سیون انچ لینی ہے تو اسٹک لیے ہم تھرڈین انچ پر نشان لگائیں گے یہ اب آیا ہے تو ہم کو لوس ہی رکھنا ہے یہاں سے ہم شولڈر کی گولائی دیں گے ایٹ انچ پر نشان لگانا ہے ہم کو آپ چاہو تو اگزم سیدھا بھی رکھ سکتے ہو اب آیا ہے وہ بھر ہم نے توڑا سا گول فٹنگ دے دی ہے اس میں اب ہم کو اپنا فرنٹ پارٹ رکھنا ہے فرنٹ پارٹ ہم کو نیک کی جو بھٹ ہوگی وہ ہم کو 3 انچ لینی ہے اور جو ہم لیند ہوگی وہ 7 انچ لینی ہے اس میں ہم کو V شیپ کا نشان لگانا ہے آپ چاہو تو تھوڑی سی گولائی پہ دے سکتے ہو ہم کو کٹ کر دینا ہے اور فرنٹ کا پارٹ ہم کو کٹ کرنا ہے بیک پر بھی ہم کو نیک کیلئے 3 انچ کا نشان لگانا ہے 3 انچ کا اور جو ہماری گلائنٹ رہے گی وہ 3 انچ رہے گی اور ہم کو بیک کیلئی گولائی دیں گے دن کٹ کرنا ہے وہ ہمارا اپر پارٹ ہوگیا اب جو ہمارا لوہر پارٹ ہوگا ہم وہ کٹ کریں گے لوہر پارٹ ہیے ہم کو لیند پرنٹ کی 21 انچ رہی ہے اور جتنا آپ کی پاس گھے رہا ہو جیسے آپ کی کبڑہ زیادہ ہے تو آپ کو ساتھ سو اس کی چونوں لے سکتے ہیں اب سلیپس کٹ کریں گے سلیپس کے لئے ہم کو سلیپس کی چوڑھائی ہوگی وہ پہل انچ لینے ہیں then لمبائی 20 انچ لینے ہیں نیچے ہم کو 3 انچ پر نشان لگا کر گولائی دینے ہیں آگے سے ہم کو زیادہ کٹ نہیں کرنا ہے آگے سے سلیپس جو ہم کو چوڑھی ہی رکھنی ہے کیونکہ ہم لاسٹک لگائیں گے آگے سو ہم کو آگے کی سلیپس چوڑھی ہی رکھنی ہے زیادہ کٹ نہیں کرنا ہے یہ ہمارا فرنٹ پارٹ ہو گیا یہ ہمارا بیک پارٹ ہو گیا یہ ہماری فریل ہو گئی نیچے کا لور پارٹ ہو گیا یہ ہماری سلیپس ہو گئیں ہمارا بیگ پارٹ ہو گیا ہم ہم بھرن فرن پارٹ ہم نے پورا کٹ کر دیا آگے سے اب ہم کو شولڈر اٹیچ کرنا ہے یہ شولڈر ہم نے اٹیچ کر لیا ہے اب ہم نیچے سے انچی ٹیپ سے پورا فرنڈ ناپیں گے ناک بھی ناپیں گے انچی ٹیپ سے پورا مطلب ہم کو انچی ٹیپ گھما کر ناپنا ہے بیک کا ناک بغیرہ سب ناپنا ہے اب ہم بغرہم کٹیں گے جتنی ہماری لمبائی ہوگی اس کے حساب سے ہم بغرہم کٹیں گے بغرہم کیوں چوڑائی ہے وہ ہماری ڈیڑھ انچ ہے اور جو بغرہم کے لیے ہم نے کپڑا لیا ہے پٹی لیے وہ دو انچ کی لیے اب ہم پریس کر دیں گے اچھے سے بغرہم پر اب جس طریقے سے ہم نے انچی ٹیپ سے نہ پاتا اسی طریقے سے ہم کو اسٹش کر دینا ہے پورا گھما کر اس طریقے سے پورا گھما کر ہم کو اسٹش کرنا ہے اب اسٹش ہو گیا ہے اس طریقے سے اسٹش کریں گے یہ دیکھیں گائز کپنی فنیشنگ کے ساتھ ہمارا نیگ اور پرنٹ ریڈی ہوئے ہم کو اب سلیپ اٹیچ کرنی ہے یہ سلیپ ہماری اٹیچ ہو گئی ہے اسٹش کی ہم نے پٹی لیے سلیپ کے لیے ہم آگے اٹیچ کریں گے اب لاسٹک اس میں اٹیچ ہوگی لاسٹک اس طریقے سے ہم کو اٹیچ کرنی ہے کھیچ کر دیکھیں اس طریقے سے کھیچ کر اب اس کو ہم کو اندر کی سائیڈ فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں فولڈ ہو گئی ہے کتنی فنیشنگ کے ساتھ ہماری سلیپ ریڈی ہوئے گا ہے اب ہم پٹنگ کا نشان لگائیں گے آپ اپنے اکورڈنگ پٹنگ کا نشان لگائیے گا کتنا آپ کو لوس رکھنا ہے جس طریقے کا بھی آپ پہننا چاہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہم اسی طرح کی آپ کیلئے یوز کوئی ویڈیو لاتے رہیں گے اور ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس ویہ سے ہم کوشش کرتے ہیں چھوٹی ویڈیو میں آپ کو اچھے سمجھائے اور اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہم سے جب آپ ہم کو پوچھیں گے تو ہم ضرور اس کو اوپر ایک ویڈیو بنائیں گے یہ دیکھیں پٹنگ ہو گئی ہے اب ہم لور پارٹ اٹیج کریں گے یہ نیچے سے ہم کو اس طریقے سے اٹیج کرنا ہے پھلٹر کے نیچے سے ہم کو نائز نیچ پر نشان لگا کر ہم بالٹ کے لئے سٹیپ لگائیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے لگانی ہے اب ہم لور پارٹ اٹیج کریں گے یہ دیکھیں اس لور پارٹ میں چونہ آئیں گے ہماری اس طریقے سے آئیں گے اس لور پارٹ ہم نے اٹیج کر دیا ہے اب ہم یہاں پر یہ چٹکنگ لگائیں گے آپ چاہو تو بٹن بھی لگا سکتے ہو ہم نے اندر چٹکنگ لگائی ہے اور اوپر بٹن لگائے ہیں تو گائز اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ